مفہم ہے شرعہ مسلم شریف کی امام کرتبی کی امام مسلم نے کمال کیا بیسے تو ترجمہ تلباب بنانے میں امام بخاری جو ہیں وہ مانے گئے ہیں فکر بخاری فی تراجے میں ہی لیکن یہاں یہ ترجمہ امام مسلم کا بہت زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو اپریشیئٹ کیا جائے کہ آپ نے ترجمہ تلباب میں ہی اعتراض کا جواب دے دیا ہے یعنی اعتراض دین میں تھا نا کہ ادھر یہ ہے حبوالانسار منالعیمان اور بغضہم آیت النفاق اور ساتھ یہ ہے کہ حبوالی منالعیمان کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے ایمان ہے چونکہ امام مسلم نے بخاری نے اس کو لکھا ہے ان ذرن ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال والذی فلک الحبت مولا علی کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک دانے سے درخت بنا دیتا ہے انہو لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عید ہے سرکار نے مجھے فرمایا ہوا ہے کیا اللہ یحبانی اللہ مؤمنون ولا یبغضانی اللہ منافقون کہ مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے اور مجھ سے صرف منافق کی بغض رکھتا ہے یہ سرکار نے میرے لئے فرمایا ہوا اور ہمارا ایمان ہے اس عدیس پر اب اگر صرف ایک حدیث بیان کی جائے تو جو بندہ ہدایت چاہتا ہے منصف ہے اس کے لئے پھر یہ ہے کہ سوال ہوگا کہ کیا یہ مقام کسی اور کو بھی حاصل ہے یا اور کسی کے بارے میں بغض رکھ لیں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے تلازم کا جو موضوع ہے جو ہم نے تلوار لٹکا رکھی ہے تلازم اس میں یہ ہے کہ سب کی محبت ایمان ہے سب کا بغض منافقت ہے اسی پر اللہ حضرت نے آگے ساری بحث کی تو اگر صرف یہ بات جو میں نے کہا خصوصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی ہے الالطلاق تو پھر تو یہ مطلب بنا کے باقی جو ہیں ان کے بارے میں بغض رکھ بھی دو تو گزارا ہو جائے گا معاذ اللہ کیونکہ مولا علی کا بغض جو ہے وہ تو منافقت ہے اور باقی جو ہیں ان کے لحاظ سے بغض ہو بھی تو کوئی بات نہیں امام بخاری جو ہیں انہوں نے باب قیم کر کے اس کا جواب دیا آیت وہ نیچے حدیث سے صرف ایک دانب سے امام مسلم کہتے ہیں باب سنو میں اس لئے تعریف کر رہا ہوں کہتے ہیں حب علی والانسار آیت الیمان یعنی امام بخاری نے جو کہا وہ بھی برحق ہے چونکہ ان کا مقصد نفی نہیں ہے مولا علی کی اس بات کیا ہے انسار کا جو وہ اس حدیث میں موجود ہے لیکن قائل دوسری چیز کے بھی ہیں اور انہوں نے تو دونوں اکٹھے کر کے ترجمت الباب میں دونوں باتیں کہ ساتھ ہی جواب آ جائے کہ یہ تو بات ہی ایک ہے حب علی والانسار آیت الیمان و بغضهم آیت النفاق یہ میں سارے سریلے خطیبوں کو اور رسیلے خطیبوں کو اور چھبیلے خطیبوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا سبق قوم کو بتاؤ اگرچہ ویلیں تھوڑی ہوں یا نعرے تھوڑے لگیں جلسے کہ آخر میں اچھی طرح رخصت نہ کریں ویسے آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ ترجمہ تلباب امام مسلم کا ہر خطیب دکھائے لوگوں کو کہ امام مسلم جیسا امام یہ ترجمہ تلباب قیم کر رہا ہے کہ کانفرنس کی اس میں بتایا تھا کہ جس وقت اللہ کسی کے فضائل کھولنا چاہے تو اس کے خلاف کسی کو بولنے کا موقع دے دیتا ہے وہ بولتا ہے اس کے خلاف کوئی تو پھر اللہ اس کے فضائل کھول دیتا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایات آئیں یمن سے تو پھر یہ موقع بنا کہ بات ظاہر کر دی جائے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو ایسے انسار کے معاملے میں بعض لوگوں نے یہ سمجھا چونکہ اس وقت تو ابھی احکام فٹ ہو رہے تھے یہ حکم اصل میں وہ زمانہ جو گزرنے کے بعد پھر لوگوں کے لئے آگے اس کے احکامات کی اور حیثیت تھی یعنی جو پہلے دن سے ساتھ ہیں تیرہ سال پھر مکی زندگی گزاری انسار بھی معمولی نہیں اور وہ جو یمن والی انہیں بتایا جائے کہ اگر صدیق عمر کو تم بہت سمجھت ہو تو مولا علی بھی معمولی نہیں ہے لیکن آج دنیا ایسی ہے کہ وہ اصل جو چیز پہلے ہی ثابت تھی اس کا پیسے وزے پتہ کار دینا چاہتے ہیں تو یہ سبب بنا انسار کے بارے میں کہ مہاجرین کو تو مانا جا رہا تھا انسار کے بارے میں کچھ اس طرح کے شواہد تھے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب تو بلے بلے جب ہو گئی ہے تو پھر یہ بھی آگئے ہیں یعنی وہ جو کسی اس طرح کی صورتحال یعنی ذہنوں میں یا کوئی اس طرح کے قرائن تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں ان کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض بھی منافقت کی نشانی ہے اب آگے آ جا کے یہ مسئلہ بن گیا کہ اصل جن کے بارے میں کوئی پرابلم بھی نہیں تھا ان کا نام اب لوگ کوئی نہیں لے رہے تو یہاں پر امام کرتبی نے لکھا اس چھپی ہوئی بات کو پھر کہتے ہیں وَحَازَ الْمَانَا وَحَازَ الْمَانَا کیا کہ کسی کی محبت کا ایمان ہونا اور ان کے بوز کا منفقت ہونا کہتے ہیں حَازَ الْمَانَا جَارِن فِي آیانِ الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کَالْخُلَفَا وَالْأَشْرَ وَالْمُحَاجِرِينَ فرمائے یہ جو صحابہ کے سردار ہیں ان سب کی شان ہے کہ ان کا پیار ان کی محبت عرامت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے یہ صرف مولا علی اور انسار کی بات نہیں فِي آیانِ الصحابہ جو سر فرش صحابہ ہیں کون کَالْخُلَفَا جس طرح کے مولا علی سے پہلے کے تینوں خُلَفَا وَالْأَشْرَ ان چاروں کے بعد جو اشرا مبشرہ میں ہیں وہ وَالْمُحَاجِرِينَ ہر ہر محاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بَلْ وَفِي كُلِّ الصحابہ وَفِي كُلِّ الصحابہ وَفِي كُلِّ الصحابہ کہ ہر جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر وہ اس کی محبت ایمان کی علامت ہے یعنی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کا نام لینے سے مثلا حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لینے سے جس کے چہرے پہ تازگی آگئی ہے وہ مومن ہے اور جس کا مرجا گیا ہے وہ منافق ہے میرے معاویہ تو کتنے ہزاروں صحابہ سے بڑی شان رکھتے ہیں قاتب واہی ہیں خال المومنین ہیں اور یہاں کل صحابہ کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان کی آیت ہے اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے یہ مفہم میں اس باب کے تحت جلد نمبر ایک میں مسلم کی شرعہ میں امام کرتبی نے دو سو چون سٹھ صفحے پہ لکھا لکھا ایمان کہ صحابہ سارے کے سارے دین میں ان کا بڑا حصہ ہے تو اس معنی میں کہ وہ سارے گواہ ہیں ایمان کے اسلام کے فَحُبُّهُمْ لِذَلِكَ الْمَانَ مَحْضُ الْایمَانِ مَحَضِ ایمان ہے اور ساتھ سی کوئی چیز مکسی نہیں مَحَضِ ایمان ہر صحابی کی محبت مَحَضِ ایمان وَبُغْضُهُمْ لَهُ مَحْضُ النِّفَاقِ اور ہر صحابی کا بُغْض مَحَضِ نِفَاقِ ہے ایک طرح منافقت میں مکسنگ ہو کہ کچھ منافقت ہے کچھ نہیں یہ کہتے ہیں اس حدیث کے اطاعت نہیں ٹوٹلی منافقت ہے کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض محَض منافقت ہے اور کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت محَض ایمان ہے اب بتاؤ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں اور اہلِ سنت اللہ ماشاءاللہ جو جانے یا ان جانے میں بھی صرف ایک طرف کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف پر آج انہیں سن کے شکریہ دا کرنا چاہیے لیکن ہو سکتا کتنے کہیں گے کہ نہیں 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 یہ تو پھر خود نصبی ہے یا اس کو تو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اللہ کے فضل سے جو محَض دین ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں محَض دین اور دعوت ہے سب کو اگر کسی کو پرابلم ہے کوئی دوسرا معاملہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ بات کریں مقابلے میں دلیل لا ہے لیکن دلیل اہلِ سنت کے محاخذ سے لے کے آئے رفض سے چاٹ کے نہیں اس واسطے کہ وہ تو دلیل کہلانے کے حقدار ہی نہیں یہ ہے خالص دین یہ ہے سیاستہ یہ ہے ان کے شارہین یہ ہے ائمہ مجتہدین یہ ہے فقہہ اسلامی یہ ہے صوفیاء اکرام یہ ہے چودہ صدیوں کا پڑھایا ہوا دین اس کے مطابق جو ہے تلازم شرط ہے اور اس تلازم کا جھنڈا اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تلازم سے مت پیچی ہٹو ان محبتوں میں تلازم ہے رفض والی تقریریں چھوڑ دو یہ جتنا غلوب تحر القادری نے کیا ہوا ہے یا دیگر اس طرح کی کئی بلائیں ہیں وہ ان کو لا کر اس میزان پہ رکھو جو میزان سیاستہ میں ہے اقائد میں ہے کلام میں ہے اور یہ پھر آخرین اہد کے اندر مکتوبات شریف میں ہے اور آلہ حضرت رحمت اللہ رہ کی جو تحقیقات ہیں ان میں ہے